موسیقی اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے جہنم کے حالات سے متعلق اور فرشتوں سے متعلق آج کا درس اس کی ابتداء کرتے ہیں کہ آخر دوزخ کے فرشتوں کو دوزخ سے قبل بنایا گیا تو کتنا پہلے بنایا گیا اور ان کی قوت کتنی ہے کیا وہ قوت میں اضافہ بھی ہوتا ہے یا وہ ایک جگہ رکی ہوئی ہے ان تمام سوالات کو دیکھتے ہیں اس روایت کی روشنی میں جو میں آپ کے ساتھ ابھی شیئر کرنے لگا ہوں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والذی نفسی بیدی لقد خلقت ملائکت جہنم قبل ان تخلق جہنم بی الف عام کہ اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے دوزخ کے فرشتوں کو دوزخ کے پیدا کرنے سے ہزار سال پہلے پیدا کیا بی الف عام اور ہر روز ان کا عالم یہ ہوتا ہے کہ پچھلے روز کے مقابلے میں اگلے روز ان کی قوت میں اضافہ ہوتا ہے یعنی کہ وہ وقت کے ساتھ ساتھ زیادہ سے زیادہ طاقتور ہوتے چلے جاتے ہیں اس روایت کو صفت النار زیاء الدین مقدسی میں روایت کیا گیا ہے اسی طرح حضرت ابو عمران الجونی فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ دوزخ کے داروغہ یعنی محافظ و نگران انیس ہیں جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا قرآن کریم میں یہ بات بڑی واضح طور پر آتی ہے جس میں اللہ تعالی نے انیس کا ذکر بھی کیا ہے کہ عليها تسعة عشر وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین کفروا ليستيقن الذین اوتوا الكتاب ویزداد الذین آمنوا ایمانا وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابِ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُونَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُو وَمَا هِيَا إِلَّا ذِكْرَا لِلْبَشَرُ تو بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو انیس فرشتوں کا ذکر ہے کہ میں آپ کو پہلے ذکر کر چکا ہوں آپ سے اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی قرآن کریم میں ارشاد فرمائے کہ سندع الزبانیہ تو پھر ہم بھی دوزخ کے سپاہیوں کو بلا لیں گے تو اب ان سپاہیوں کے بارے میں جہاں انیس کا ذکر ہے تو ان میں سے ہر ایک کے دونوں کاندھوں کے درمیان ایک سو سال چلنے کا فاصلہ ہے حضرت ابو عمران الجونی فرماتے ہیں ان کے دلوں میں بالکل رحم نہیں ہے یہ بھی میں آپ سے پہلے ذکر کر چکا ہوں پچھلے دروس میں یہ صرف عذاب دینے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں بس یہی ان کا کام ہے یہی ان کی سوچ ہے یہی ان کی فکر ہے یہی ان کا طرز عمل ہے ان میں سے کوئی فرشتہ جب کسی دوزخی آدمی کو ایک بار مارے گا تو اسے سر سے لے کر قدموں تک میدہ کر چکے چھوڑے گا بلکل پیس دے گا اسے زوائد الزہد میں امام عبداللہ بن احمد نقل کرتے ہیں اچھا اسی طرح اس کا جو ڈنڈا ہوگا نا داروغے کا حضرت اکاب فرماتے ہیں کہ دوزخ کے داروغاؤں میں سے ہر ایک داروغہ کے دونوں کاندھوں کے درمیان پانچ سو سال کا فاصلہ ہوگا تو اب دونوں روایتوں میں یہ ہے کہ بعضے جو ہیں وہ سو سال کی مسافت والے ہوں گے اور بعضے ان سے بھی بڑے پانچ سو سال کی مسافت والے ہوں گے اور یہ داروغاؤں کا حال ہے ایک سپاہی ہے اور ایک داروغہ ہے داروغہ انچی پوسٹ ہے تو وہ سائز میں بھی بڑے ہیں تو ان کے کاندھوں کے درمیان پانچ سو سال کا فاصلہ ہے ان میں سے ہر ایک کے پاس لوہے کا دو شاخوں والا ڈنڈا ہوگا کہ اس کی دو برانچز ہوں گی جب وہ اس سے ایک بار کسی کو دھکیلتا ہے تو وہ اس سے سات لاکھ برس تک کے فاصلے میں نیچے دھنس جاتا ہے اسے ابن جریر نے روایت کیا ہے اور پھر یہ بھی ہے کہ حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے حدیث بیان کی گئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوزخ کے داروغوں کی حالت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ گویا ان کی آنکھیں بجلی ہیں وَكَأَنْ أَعْيُنَهُمُ الْبَرْقُ وَكَانَ أَفْوَاهَهُمُ الصَّيَاصِي يَجُرُّونَ أَشْعَارَهُمْ اور ان کے مو جو ہے نا وہ قلعے جیسے ہیں بڑے اور یہ اپنے لمبے لمبے بالوں کو گھسیڑتے ہیں ان میں سے ہر ایک کے پاس تمام جنوں اور انسانوں کے برابر قوت ہے ہر ایک کے پاس ان میں سے کوئی ایک بھی انسانوں کی کسی بھی بڑی جماعت کے سامنے آ جائے تو ان کو آگے بڑھا دے ہنکال دے جسے کہتے ہیں آپ بعض ہر ایک آدمی تو نہیں سمجھتا ہنکال نہ میں ان کے لئے استعمال کر رہا ہوں جو اس ورڈ سے واقف ہے بعض لوگ کہتے ہیں نا اردو میں آگے بڑھا دیں انڈیا وغیرہ کی طرف میں نے یہ ورڈ زیادہ سنا ہے کہ ہنکال نہ آگے بڑھا نہ اچھا ہماری دادی تھی مہاراشتر سے وہ بھی یہ کہتی تھی کہ یہ ذرا بکریاں جو ہے وہ آگے ہنکال دو تو اینیوے اس کی گردن پر ایک پہاڑ ہے اس سے آپ اندازہ کریں کہ ان کا کیا عالم ہوگئے ہیں دو زخیوں کو یہ پہاڑ اٹھا اٹھا کے ماریں گے اللہ اکبر اللہ اکبر اسے ابن مندر نے روایت کیا ہے تو علیہا تیسہ عشر جو میں نے آپ سے انیس کا ذکر کیا نا تو بنو تمیم کا ایک آدمی کہتا ہے کہ حضرت ابو العبام کے ہاں ہم بیٹھے تھے تو انہوں نے یہ آئے مبارکہ پڑی سورہ مدسر کی آئیت ہے علیہا تیسہ عشر اور کہا تمہارے نزدیک اس کی کیا تفسیر ہے کیا یہ انیس فرشتے ہیں یا انیس ہزار تو میں نے کہا نہیں یہ صرف انیس فرشتے ہیں دنہوں نے فرمایا کہ تم نے یہ کہاں سے معلوم کیا تو میں نے ارس کیا کہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُ اور ہم نے ان کی تعداد مقرر نہیں کی مگر کفر کرنے والوں کے لیے امتحان کے طور پر تو انہوں نے فرمایا تم نے صحیح کہا یہ انیس فرشتے ہیں اور ہر ایک کے ساتھ میں دو شاخہ لوہی کی ایک سلاخ ہے جب ایک بار اس سے مارے گا تو ستر ہزار تال سال تک زمین میں دھسا دے گا ان میں سے ہر ایک فرشتے کے دونوں کاندھوں کا اتنا اتنا بہت زیادہ فاصلہ ہے تو اس روایت کی تفصیل مختلف کتابوں میں موجود ہے جہنم کی خوفناک مناظر کے زمن میں علماء اسے بیان کرتے ہیں تو بارال دوزخی کی گریفتاری سے متعلق ایک روایت آتی ہے حضرت کعب فرماتے ہیں کہ جب آدمی کو آگ میں جانے کا حکم دیا جائے گا تو اس کی گریفتاری اور جہنم میں داخلے کے لیے ایک ہزار فرشتہ لپکے گا کتاب الزہد یہ حناد بن سری کی کتاب ہے اچھا اسی طرح حضرت عبداللہ بن حارس فرماتے ہیں کہ داروغاؤں کے قدم زمین میں ہیں اور سر آسمان میں اتنا اللہ نے ان کو دیا ہے تو یہ جو قول ہے حضرت عبداللہ بن حارس کا اسے الفریابی نے روایت کی عبد بن حمید آگے ابن جرائر نے ابن منظر نے ابن ابی حاتم نے کئی لوگوں نے اسے روایت کیا ہے تو بہرحال انشاءاللہ تعالی فرشتوں کی دنیا سے متعلق چند اور باتیں آپ کے ساتھ پھر اگلے درس میں ذکر کروں گا اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھئے نماز کی پابندی کیجئے اور یہ دعا اللہ سے مانگتے رہیے کہ اللہم اجرنا من النار اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا اور اگر آپ نے واحد کے سیغے میں مانگنی ہے تو اللہم اجرنی من النار اے اللہ مجھے جہنم کی عذاب سے بچا اجرنا یہ پلورل ہے ہم کے معنی میں آتا ہے اور اجرنی سنگولر ہے ایک کے معنی میں آتا ہے تو ایک آدمی دعا کر رہا ہے تو اللہم اجرنی من النار اور اگر ایک سے زائد لوگ کرے تو اللہم اجرنا من النار اس کو اپنے معمول میں یوں شامل کریں کہ صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سات دفعہ پڑھیں اللہم اجرنی من النار اور اسی طرح شام کو اثر کے بعد پڑھ لیں مغرب کے بعد پڑھ لیں شام کو پڑھ لیں کسی ٹائم پہ سات دفعہ پھر نماز سے فارغ کو کہ اللہم اجرنی من النار اللہم اجرنی من النار سات دفعہ پڑھ لیں اللہ تعالیٰ حفاظت کرے ہماری جہنم کے عذاب سے اور بچائے ہمیں اللہم صلی وسلم مبارک على سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان دروس کی ایم پی تھریز حاصل کرنے کے لیے میرے ووٹس ایف گروپ کو جوائن کریں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے آپ کو ریمائن کر آتا جلوں کہ سید سات قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید سات قادری قرآن ریسیٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو ویزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کی آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپ ڈیٹس مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کامنٹ کرنا نہ بھولیں